مخالفین جب دلائل سے کسی بات کا رد نہ کر سکیں اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کا راستہ نہ روک سکیں تو وہ جاہلانہ حرکتوں اوچھے ہتھ کنڈوں پر ادھر آتے ہیں اسی زدبازی بدتمیزی جاہلانہ حرکتوں کا نام انتہا پسندی ہے یہی وہ ایکسٹیمیزم ہے جس کی وجہ سے یورپ میں کچھ نہ کچھ عرصے کے بعد دشمنانِ اسلام کی طرف سے اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش بننے کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ بات بالکل واضح ہے دشمنانِ اسلام کبھی بھی دلائل سے اسلام کا رد نہیں کر سکتے اور اکل و شعور کے اصولوں میں رہتے ہوئے کبھی اسلام کا راستہ بھی نہیں روک سکتے اسی لئے ہر دور کے مخالف اسلام جتنے مخالفین ہیں اسلام کے وہ زدبازی میں جاہلانہ حرکتوں میں اور حدود سے تجاوز کرنے میں انتہا پسندی کا مزارہ کرتے ہیں آج کے دور میں اسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں اسلاموفوبیا وہ انتہا پسندی ہے جس کے تسلسل میں گزشتہ دنوں شمالی یورپ کے چھوٹے سے ملک سویڈن میں قرآنِ مجید کے ایک نسخے کو نظرِ آتش کر دیا جس پر دنیا بھر کے مسلمان حکومتی سطح پر ہونے والے یہ عمل اور سویڈش حکومت کی مجرمانہ غفلت کی مضمت بھی کرتے ہیں اور سویڈش حکم کو حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو تم فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیتے ہو اظہارِ رائے کی ازادی کا ڈھونگ رہ جاتے ہو اس کا مطلب توہینِ قرآن نہیں ہے بلکہ قرآنِ مجید کی توہین کرنے والے مجرموں کو فوری طور پر سخصہ دی جائے اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہبی ازل سے یہ سلسلہ رہا ہے اسلام کے خلاف جتنی بولہبی فکریں ہیں وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے مجرمانہ غفلت کا اظہار کرتے ہیں جاہلانہ طرز عمل اپناتے ہیں اور اسلام کے خلاف نیگٹیو پروپیگنڈا اور منفی عمل سے مسلمانوں اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عظمت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سادشوں کے ذریعے ماضی میں بھی اسلام کا راستہ روکا گیا نہ یہ کبھی ماضی میں روک سکے نہ آئندہ روک سکیں گے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا دشمن کی جو بھی کاروائی ہو اس میں رد عمل تو ہے ری ایکشن تو ہے لہذا اس بات پر لمحے فکریہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے توہینِ قرآن اور توہینِ صاحبِ قرآن پہ کیا رد عمل ہے حالیہ توہین کے رد عمل میں صرف مزمتی بیان کافی نہیں مزمتی قرارداد کافی نہیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے تو آج کے جمعہ میں جو کہ آج اٹھارہ زلحجہ ہے اس عظیم ہستی کا یومِ شہادت ہے جن کو جامِ القرآن گیتے ہیں جنہوں نے پوری امت کو ایک قرآن کی قرآن پہ اکٹھا کر دیا مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سرکار کے دہرے دماغ چھے مرتبہ خرید کر جنت لینے والے حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ ان کا آج یومِ شہادت ہے جمعہ کے دن آج بھی جمعہ ہے اٹھارہ زلحجہ پینتیس عجری کو آپ نے جامِ شہادت نوش فرمایا اور آپ کی شہادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی ہے تو اس لئے آج ہم جمعہ کے اجتماع میں ایک طرف تو سویڈن میں ہونے والی اس گستاخی پر مسلمانوں کا کیا ردعمل ہونا چاہیے ہماری اسپونسیبیلٹیز کیا ہیں ہماری ذمہ داری کیا ہیں ایک طرف ہم نے اس بات کی طرف توجہ مفضول کرانی ہے اور دوسرا اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہادت کو نوش فرمایا گرامی قدرہ دشمنان اسلام کی سادشوں اور گستاخیوں کے مقابلے میں اس وقت مضمتی قرار دادے بیانات کا سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے غیرت کسے کہتے ہیں اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ مسلمان میں غیرت ہوتی ہے غیرت کہتے کسے ہیں غیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو دینی حساس معاملات ہیں ان میں ہمیت اور جررت کا مظاہرہ کرے اسے غیرت دینی کہتے ہیں اور انسان اوورال سینسٹیف مسائل میں سینسٹیف پرابلم میں حساس معاملات میں جب ہمیت اور جررت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے غیرت کا نام دیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں صحیح مسلم حدیث کا نمبر دو آدار سات سو اک سٹھ ہے سرکار فرماتے ہیں المؤمن یغار مومن غیرت مند ہوتا ہے واللہ اشد غیرہ اور اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر غیرت مند ہوتا ہے اللہ کی غیرت سب سے بڑھ کر ہے ایک دن حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ 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 سامنے اپنے گھر والوں سے متعلق غیرت پہ مبنی بات کی تو سرگار فرماتے ہیں اتاجبون من غیرت ساد لَأَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيَرُ مِنِّ فرمایا کیا تمہیں ساد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے فرمایا میں ساد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا ہے اسی وجہ سے گرامی کا حضرات صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6846 اس میں سرکار نے حضرت ساد کی غیرت کا ذکر کیا اپنی غیرت کا ذکر کیا اور اللہ کی غیرت کا ذکر کیا جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ہو وہ اپنی ذات کی غیرت سے زیادہ اللہ اس کے رسول اور دین اور قرآن کی غیرت کو آگے رکھتے ہیں اور جو قوم غلامانہ ذہنیت میں مبتلا ہو جائیں وہ پھر حساس دینی معاملات میں جررت کا مزارہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ذات کی باری آئے تو پھر کہتے ہم غیرت مند ہیں وہ غیرت نہیں ہے وہ شوبدہ بازی ہے آپ ایسے حکمرانوں کو جانتے مطالبہ کیا گیا فلان سفیر کو نکالا جائے کہا جی ہم معاشی بہران میں مبتلا ہو جائیں گے ہمارے اوپر ترہ ترہ کی پبندیاں آ جائیں گی ہم غلامی کی زندگی بسر کرنے لگ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ سلم کی عزت کی باری آئی تو قوم کو مسلحت دوسرے اپنے نظام کے مطابق ان کے کیے ہوئے کرتوتوں پر ان کو نشان عبرت بنایا اور ان کی دم پر جب بوٹ رکھے گئے پھر کہنے لگے ہم کوئی غلام ہیں کاش یہ جملہ تم اس وقت کہتے جب رسول اللہ کی عزت کی باری تھی تو پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی لیکن جب اپنی غیرت کی باری آئی تو کہنے لگے ہم کوئی غلام ہیں اگر یہ بات رسول اللہ کی عزت اور ناموز کے موقع پر کہی جاتی تو پوری دنیا میں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہمیں اپنے دینی حساس معاملے میں غیرت کا اظہار کرنا ہے یہی غیرت ایمانی ہے لوگ دین کے حوالے سے کمزوری کا مزارہ کرتے ہیں اور اعتدال کی بات کرتے ہیں بے ہمیتی اور بے غیرتی کا اظہار کرتے ہیں اور جہاں اپنی باری آئے وہاں کہتے ہم نے جررت کا اظہار کرنا ہے دینی تقاضہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام جب اپنی سابقہ روایات کے مطابق اسلام کے خلاف کسی سادش میں مشغول نظر آئے تو امت مسلمہ کے سارے حکمران مل کر غیرت و ہمیت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن اور صاحب قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کریں اسلام نے جہاں سر چکانے کی بات کی میانہ روی کی بات کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ نے تو مسجد حرام میں حالت اعرام کے اندر بھی تین چکر اکڑ کے رمل کے سار لگانے کا حکم دیا تاکہ دشمنوں کو پتا چلے کہ مسلمان بھی اپنے اندر ایک جذبہ اور غیرت دینی رکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم جب بہت کے میدان میں آئے تو سرکار کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اس پہ یہ شیر لکھا تھا جس کا ترجمہ ہے بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بڑھ سکتا یہ شیر لکھا تلوار درگار فرماتے کون ہے یہ تلوار میری ہاتھ سے لے اور اس کا حق ادا کرے حضرت سیدنا ابود دجانہ سماک بن خرش رضی اللہ آگے پڑھے عرض کیا پیارے آقا یہ تلوار مجھے دیجئے میں اس کا حق ادا کروں گا عرض کیا پیارے آقا اس کا حق کیا ہے فرمائے اللہ تقتل بھی مسلم ولا تفر بھی ان کافر فرمائے اس کا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کو مارے نہیں کافر آئے تو سامنے سے بھاگے نہیں اٹھا کے آگ کے لئے چلے حضرت ابود دجانہ نے تلوار پکڑی سرخ رمال اپنے سر پہ باندھا اور تلوار پکڑ کے تکبر سے اکڑا کے اور اترا کے چلے ہمارے آقا فرماتے ہیں فرمایا اس طرح تکبر سے چلنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر جب دشمن کے سامنے اس طرح چلنا ہو اللہ تعالی اس تکبر کو بھی پسند فرما دیتا ہے پتا چلا کبھی دشمن کے سامنے کھڑے ہو تو تکبر کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہونا یہ بھی غیرت ایمانی کا اظہار ہے اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اس لئے گرامی قدر ادراد نبی کریم صلی اللہ تعالی وآلہ 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 آپ نے جہاں اس امت کو نرمی باری آئی غیرت ایمانی کی باری آئی اس وقت پھر حکمت اعملی کی بات نہیں کی پھر رسول اللہ کے دین کے لئے غیرت ایمان کے لئے جرت اور حمیت کے اظہار کا حکم بھی سرکار نے ارشاد فرمایا اس لئے اس مقام پر پوری امت کو حمیت و جرت کا کے بعد دیگرے گستاخیاں کہ یہ یوز ٹو ہو جائے اور کہیں نہیں اب ہم کیا کریں مسلمان قرآن اور صاحب قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کریں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم ان کے عزائم کو خاک میں ملا سکتے ہیں جب ہم خود قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کہ قرآن کی عظمت کم ہو ہمیں چاہیے ہم قرآن مجید کو اس انداز میں اپنا لے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک عمل قرآن کی تفسیر نظر آئے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جواب ہوگا ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی عواز آئے ہم قرآن کا عدب شروع کریں بغیر وضو کے قرآن کو چھوئے نہ قرآن کے عورا کو اٹھا گئے اوپر رکھیں حضرت بشر حافی نے ایک آیت کو زمین پہ پڑا ہوا دیکھا اللہ کا نام چوم کا روپ رکھا اللہ نے سارے ولیوں میں بلند مقام دے دیا ہمیں قرآن سے دلوں سے کم ہوگا دیکھیں ہم کیسے قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ایک تو یہ ہماری انڈویجویل ذمہ داری ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ لے اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کا جب وصال ہوا کسی نے خواب میں دیکھ پوچھا اے محمود غزنوی تیرا معاملہ کیا ہوا کہا رب نے مجھے ایک عمل کی وجہ سے بخشا میری کسی بندے نے دعوت کی رات میں اس کے گھر میں قیام کرتا ہوں جیسی میں لیٹا میری نظر پڑی تاک پہ قرآن رکھا ہے میں فوراں اٹھ کے بیٹھ گیا کہ قرآن اوپر رکھا ہے میں کیسے پاؤں پھیلاؤں کہتے میرے دل میں آیا میں قرآن کہوں اٹھا کے باہر رکھ دو پھر دل میں آیا کہ یہ کلام الہی کمرے میں ہو تو برکت کا سبب ہے اٹھا کے باہر کیوں رکھوں سلطان محمود غزنبی نے کہا میں ساری رات جاگ کر گزار دی کہ اس کمرے میں اللہ کا قرآن ہے اللہ نے اس عدب کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معافرما دیا یعنی قرآن کا عدب ہی اللہ کی بارگم میں اتنا مقبول ہے تو بتائیے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا رب قدوس کی طرف سے کتنا عجر اور سواق کا سبب بنے گا دشمنان اسلام کو اگر ہم موت توڑ جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ بھی ہے آج عدرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کا یوم شہادت ہے ہم ان کو باور کرائیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جس کی ایک ایک آیت کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے اترازات کیے کہ یہ خود بنایا گیا ہے خود لکھا گیا ہے اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ان کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جاؤ میرا چیلنج ہے سارے انسان اور جنات مل جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ چودہ سو سال گزر گئے آج تک کوئی اس کی ایک صورت نہ بنا کے لا سکا فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کا نازل کردہ ہے قیامت تک ایک صورت تو کیا ایک آیت بنا کے لاؤ نہ بنا سکے نہ بنا سکو گے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ کا ہے یہ کلام الہی ہے اللہ قیامت کی صبح تک اس کی عظمتوں کو بلند فرماتا جائے گا اس لئے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں لی اتفیو نور اللہ کہ وہ اللہ کے نوروں کو بجا دیں اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے ان کے چاہنے سے خود کچھ نہیں ہوگا وہ اللہ کے نوروں کو بجانا جاتے ہے بھی اپنے موہوں سے اللہ اس نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر برا مانے اللہ فرماتا یہ میرا وعدہ ہے وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہرایت کے ساتھ بیجا ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بیجا لیو ظہرہ علد دین کل تاکہ پوری دنیا کے دینوں پر اللہ اسلام کو غالب کر دے اگرچہ مشرق اس کو برا مانے گرامی کذرات اس مقام پر قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور توہین قرآن پر جو مضمتی اور احتجاجی پروگرام جاری ہے اس میں ہمیں اس بات کی غمازی کرنی اور اس پیغام کو دور تک پہنچانا ہے کہ بے شک اللہ خود اپنے دین کا محافظ ہے اللہ تعالیٰ اپنے دین قرآن محبوب کی ناموز کی تعفز خود کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو فوری صدا نہیں دے رہا یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں آگے بڑھیں کتنا آگے بڑھیں گے ہمیں چاہیے ہم مضمتی بیانات سے آگے بڑھیں جن ممالک میں توہین کی گئی عالمی طاقت اور اس کی مخالفت میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اسلامتی کونسل اوائی سی جو ہماری نوائندہ جماعت ہے حقوق انسانی کے جو ادارے ہیں جو ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں اس میں یہ بات اٹھائی جائے عالمی عدالت میں کیس دائر کیا جائے تاکہ پوری امت مسلمہ مل کر قرآن کے تحفظ اور صاحب قرآن کے تحفظ کے اس عمل کو پوری دنیا میں باور کر آسکے جن ممالک میں یہ توہین ہوئی ان سے سفارتی اور سیاسی اور معاشی تعلقات ختم کیے جائے اور پھر ہم امت مسلمہ مل کر قرآن اور صاحب قرآن سے اپنی محبت کا ادار کر سکتے ہیں اگرچہ ہم یہ مزمدی قرار دادے ریلیاں یہ تو سلسلہ جاری ہے یہ کام اگرچہ ہم لے کے چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی باور کرانا ہے کہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن سے بھی اپنی محبت کا ادار کرنا ہے اور جہاں جہاں تک ہم سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام پنچا سکیں وہاں تک